صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى ان القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن ولا ذالک و من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ و بالعالمین سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سواہ و سواہد و یتاہہ کہ کوئی عبادت کے لائک نہیں کریم ہے رحیم ہے بادشاہ ہے اور بادشاہ ہوتا بادشاہ ہے سچے ہیں اس کے پیارے حبیب ہمارے آقا ہمارے ملجا ہمارے ماؤہ ہماری جانوں کے بادشاہ ہمارے حاکم ہمارے محسن ہمارے آقا ہمارے مالک اس کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے قدمین شریفین کے صدقے سے آج ہم آپ کی خوبصورت مفل پاک میں خوبصورت ملاد پاک میں اور ان خوبصورت گھڑیوں میں ان خوبصورت گھڑیوں میں یہ وہ ساتھ ہیں آسف صاحب آپ کچھ نصیب ہیں آپ کو یہ ان خوبصورت نصیب ہوئی că آپ اپنا بادشاہ کا ملاد پاک ان ساتھوں میں مقابلn ان خوبصورت گھڑی تو ملاقیت کریں ویسا تو ملاد پاک جدر منایا جائے جب منایا جائے جیسے منایا جائے جتنے بندوں میں بنیا جائے چاہے لاکھ بندے ہو چاہے ہزار بندے ہو چاہے سو بندے ہو چاہے دس بندے ہو چاہے PANCH بندے ہو چاہے ایک بندہ ہو رسول اللہ وہاں تشریف اللہ کہا جاتا ہے کہ محفل ہو نہیں آپ آئے چاہے گا ایسا نہیں یہاں تم ہم سے خشو خضو کران دل سے اپنے بادشاہ کو یاد کرو گے آپ کی محفل مان صدا ہو گے یہ سوچو اور یہ یقین کرو کہ آپ با نفس نفیذ تشریف فرمائے مگر یہ خوبصورت ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ لے ایک بار پھر تجھے یہ گھڑی ہے جہاں پر بھائی کہ جس گھڑی کا صدقہ آج تُو نے یہ لباس پیدا ہوا ہے جس گھڑی کا صدقہ آج تُو میں دکوہ ڈالتا ہے جس گھڑی کا صدقہ آج میں ادھر چوفے میں بیٹھا ہوں جس گھڑی کا صدقہ آج آپ مناد مصطفیٰ کی میٹھ میں بیٹھے ہیں جس گھڑی کا صدقہ یہ دنیا بڑی جس گھڑی کا صدقہ یہ آسمان بڑا کوئی اپنی خوشی آئے تو آنی بڑا جوب اڑتا ہے لیکن یہ وہ خوشی ہے کہ جس کے بارے میں میں نے بیات کریمہ پڑی رب کریم فرمادہ اللہ قد منتاہو اللہ قد منتاہو رب کریم نے تمہیں یہ زمین دی جس پہ تم چلتے ہو جس پہ تم بیٹھتے ہو جس پہ تم لیٹھتے ہو لیکن کوئی ایک مقام دکھا دو جدہ احسان جتلایا ہو رب کریم نے تمہیں یہ کھانے کر یہ چیزیں دی نعمتیں دی پانی دیا یہ ہواں دی سب کچھ دیا کوئی ایک مقام دکھا دو احسان جتلایا ہو کوئی ایک مقام چلیلنے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا کچھ ہے تمہارے پاس دیا ناغ مو آنک سب کچھ دیا لیکن احسان نہیں جتلایا لیکن جب اپنے حبیب علیہ صلی اللہ کسی نبی کو بھیجا کسی رسول کو بھیجا کسی کو بھیجا لیکن احسان نہیں جتلایا وہ بے نیاز بادشاہ ہے لیکن احسان نہیں جتلایا لیکن قرآن کریم کی آیت ہے لَقَدْ بَلْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِينَ اس پانسہ فی ام رسولہ آمالہ تمہارے پہ احسان کیا ناغ کس کا ہے ناغ اس کا ہے جس جماعت کا حضرت نے ذکر کیا نہ گئے ایک جماعت آپ کی ہوگی کیونکہ وہ جماعت نمک اللہ جماعت ہے نمک اللہ جماعت نہیں ہے نا اتشکر تم نا حزیز اتنا کو اللہ کے قرآن سے رضا تعالیٰ پر آتا ہے لَقَدْ بَلْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِينَ اور رب کریم فرماتا ہے نا حزیز اتنا کو ہم اس حسان کا شکر کرتے ہیں مہب Hurricane نا حزیز اتناeton مہبandan تائم بہت تھوڑا ہے غالبت پونہ بار آ رہے ہیں وہ پونہ ایک ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے لوگ دوستور گوچھا ہے اور واپس جانا ہے لیکن یہ خوبصورت گری دوست اس میں اس طرح لا بیٹھو میں بہت متاثر ہوں آپ کا جذبات دیکھ کے کسی نے سر میں نلین پاک سدایا ہے کسی نے یاں سدایا ہے کسی کا یاں نہیں ہے تو اس کے چرے سے خوشی گئے س اللہ علیہ محقا ہے رسول اللہ کی حاشقات چرا با تحتائیں رسول اللہ کی حاشقات چرا پتاتیں آئین رسول اللہ کی حاشقات چرا با تحتائیں س اللہicie جئی تواری اید ہے اید końó جئی توالپیدر بت توالاتی جو رسول اللہ کی سرواز کی پبیدے اید ہے اید اسی روح آمد اب اب رگسال اب، اس رات کا سدکہ کلا خیال عام رات لیہین بخشارہ روح آمد اس رات کا صدقہ کلا اگر وہ رات جس میں قرآن کا نظور ہوا وہ ہزار ویڈوں سے بہتر ہے تو جس میں صحیح میں قرآن آئے جن کی شان میں قرآن لکھا گیا ہے اگر جن کی شان میں لکھا گیا ہے اگر وہ آیا کہ تو لکھا گیا ہے رسول اللہ کی شان میں خود سوٹو وہ رات افسر ہوگی جس میں رسول اللہ کی شانوں میں رب کریم نے قرآن کریم مقبل برایا ہے یا وہ رات افسر ہوگی جس میں رات بہتاری رسول اللہ کی شانہتے ہیں آعماللہ claro